دوستو گزشتہ جو میرے ڈائیٹری ڈائیٹ کی متعلق جو ہم نے بنائے ہیں ایک میں نے ڈائیٹ کی متعلق بتایا ہے دوسرا ڈائیٹ کی متعلق بتایا ہے کہ خوراک آپ نے کیسے کھانی ہے کتنی کھانی ہے کس تقریب سے کھانی ہے تو پارٹ تھری میں ابھی ہم ذکر کریں گے ڈائیٹری پیرامیڈ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں ہماری خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل ہونے چاہیے کاربون ریٹس کس ریشوں میں ہونے چاہیے پروٹینز اور جو باقی جو فروٹس ویجیٹیبلز ان کی کیا کیا ریش ہونے چاہیے تو آئیں میں انتہائی مختصر طریقے سے اور ایک اچھے اس میں آپ کو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم ڈائیٹری پیرامیڈ اس طرف اگر آپ غور سے دیکھیں یہ میں نے ایک بریف سا چارٹ بنایا ہوئے ڈائیٹری پیرامیڈ یعنی اگر غزائی احرام اگر بنایا جائے تو اس میں جو پچاس پرسنٹ آپ کی پوری خوراک ہے کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس میں کیا شامل ہوتا ہے گندم ہے مکئی ہے جو باجرہ یعنی جتنے بھی آپ کی خوراک ولی چیزیں ہیں چاول بھی شامل ہے اس میں یہ کاربو ہائیڈریٹس آتی ہیں یعنی جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ ساری آپ کے اس میں پچاس پرسنٹ آپ کی ٹوٹل خوراک کا کاربو ہائیڈریٹس ہونے چاہیے اسی طرح تھرٹی فائی پرسنٹ پینتیس پرسنٹ آپ کے پھل سبزیاں ہونے چاہیے جتنے بھی فروٹس ویجیٹیبلز جو ایویلیبل ہیں موسم کے حساب سے جس طرح آج کل ہمارے پاس یہ سیب ایویلیبل ہیں کینو ہیں مالٹے ہیں موسمی ہیں گاجر ہیں یہ ساری چیزیں آپ فروٹس ویجیٹیبلز جو آر ہیلڈی اور نیوکریشیس طاقت بھی ہے اس میں ویٹمز بھی ہوتے ہیں اور آپ کی دیلی ریکوارمنٹ آپ کی یہ میٹ کرتے ہیں اس لیے کبھی بھی اس میں وہ نہ کریں جب بھی بھوک لگے آپ اس کے حساب سے 35% پوری دن کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح 10% آپ کے کھانے کے اندر جو ہے نا کے انڈا گوشت پنیر یعنی میٹ ایگ اینڈ چیز 10% آپ کا ہونا چاہیے اس کے اندر میٹ میں دیکھیں جی چھوٹا گوشت جو ہے نا وہ استعمال کریں چکن کا گوشت ہے مشلی ہے وہ استعمال کریں انڈے اگر استعمال کرنے ہیں تو اس کے آپ بغیر زردی کے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کلسٹول لیول ٹھیک ہے تو آپ پورا اندہ بھی بوائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ آم لیٹ بنا کے یا سکرینبی لیگ بنا کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ملکہ 10% آپ کی پوری بوڈی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہونے چاہیے اسی طرح 5% آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیل نو ڈاؤڈ تیل ایک مرائی کی جڑ ہے آپ کے کھانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر جو تیل اویلیبل ہوتے ہیں وہ ریفائنڈ کوکنگ آئلز ہوتے ہیں جتنے بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں اور ساتھ کی تو انتہائی خطرناک ہے اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور یہی جا کے پھر آپ کے جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں کھا کے آپ کے عظم ہو کے کچھ ابزاؤر ہو جاتا ہے کچھ آپ کی جو دل والی اور باقی شریعانیں آرٹریز کے اندر والی لیئر پہ جا کے یہ جم جاتا ہے جو انتہائی خطرناک ہے اس میں پانچ برسر تکہ میں لاؤ کرتے ہیں لیکن اس میں جو مسٹرڈ آئل ہے جو سرسوں کا تیل ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ آپ دیکھیں ہماری خواتین جو اچار بناتی ہیں وہ اچار سالہ سال اس کے اندر جمتا ہے نہیں ہے تو جہاں کہیں ضرور تو آپ اس سرسوں کا تیز استعمال کریں یا اولیوائل ملتا ہے ایکسٹر ورجن آئل اس کو بغیر پکائے اگر کھانے کے اوپر آپ یا سیلڈ کی اوپر ایک اچھا مجھ ڈال لیں یا جو آپ نے روٹی ورہ پکھوش پکائی اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو لگا لیں تو وہ بغیر پکائے تو وہ آپ کا ایک نیوٹریشیس بھی ہے اور آپ کا جو ہے میڈلی ریکوائرمنٹ بھی آپ کے جو پانچ پرسن کے حساب سے وہ آپ کا فیل کر گئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی آپ کی باڈی میں جو ساری ریکوائرمنٹ کاربو ہیڈرینس فروٹس ویٹیمنز گوشت پروٹین آئل یعنی ساری آپ کی یہ ریکوائرمنٹ میٹ کرتا ہے تو اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں اس کو ذہن نشین کر لیں اور اسی کو اسی پہ عمل کریں تاکہ آپ ایک تندرست اور طوانہ زندگی بھی گزار سکیں اور جو ڈیلی ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ 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 شکریہ